مصرر رداؤ کے آنے والی اپسور میں آپ دیکھیں گے کہ ہی ریدہ آلی کو کال کرتے ہیں اس سے بات کرنے کے کوشش کرتی ہیں لیکن آلی اسے کہتا ہے کہ میں بیسی ہوں پھر ریدہ کہتی ہے کہ تم نے ایک بار بھی امت سے میری خیلیت نہیں پوچھی پھر آلی کہتا ہے کہ تمہاری شادی ہوئی ہے یا نہیں اور پھر ریدہ کہتی ہے کہ میں نے شادی سے انگار کر دیا ہے میں شادی نہیں کروں گے اس کے بعد ریدہ اب سنبھل کے مطالب بھی پوچھتی ہیں لیکن آلی اسے کہہ دیتا ہے کہ ہونا تو سنب امبر سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ تم کہاں تھی تو الماس اسے خاموش ہو کر اندر جانے کا بول رہی ہوتی ہیں پھر امبر کہتی ہے کہ امی جب بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں کہاں تھی تو انہیں بتا دیجئے پھر الماس کہتی ہے کہ خاموش ہو جاؤ امبر کہتی ہے کہ امی امی خاموش نہیں رہوں گی اس لئے اپنے بھائی کو بتا دیتی ہیں کہ امی مجھے پلی سٹیشن لے کر گئی تھی اور مجھے اس طرح گواہی بھی دلوائی اب اس کا بھائی کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اسے بہت برا لگتا ہے اور دوسری طرح امبر بھی جب سنبل کو بہت پریشان دیکھتی ہے تو وہ سنبل کو سمجھا رہی ہوتی ہیں کہ ایسے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا تم نے تو اپنا حق کبھی مانگا ہی نہیں اپنا حق مانگ کر دیکھو پھر سنبل کہتی ہے کہ مانگنے سے کچھ بھی نہیں ملتا پھر امبر کہتی ہے کہ تم نے تو انہیں کبھی مانگا ہی نہیں اگر مانگ کر نہیں ملتا چھو چھینڈ لو تم بھائی سے بات کرو تمہاری درمیان نے کہا کا ایک مقدس رشتہ ہے